بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لاہوری فش فرائی کے ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھا کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹی سپون کٹا دھنیا ایک ٹی سپون کٹا زیرہ تین ٹی سپون کٹی مرچ ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی ذائقیں مطابق اٹھ کیجئے گا ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون ہم بلیک پیپر اٹھ کریں گے ایک تین ٹی بلی سپون اس میں بیسن اگر بیسن نہ ہو تو کون فلور بھی اٹھ کیجئے کر سکتے ہیں تھوڑا سا فوٹ کلر اور تین چار ٹی بلی سپون ہم ایملی کا پلب اٹھ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیتے ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اتنا کہ یہ ویل کم بائن ہو جائے چلے میں آپ کو فش دکھاتی ہوں یہ میں نے سات سو پچاس گرام لی دی بون لے سے کوئی بھی آپ فش لے سکتے ہیں لیکن اس کو چکور فارم میں کٹ کروائیے گا اس سے خوبصورتی آ دیئے سارے پیسز پر ہم کوٹنگ کریں گے اچھے سے کوٹنگ کیجئے گا کہ کوئی حصہ رہنا جائے سارے پیسز کو ہم اس طرح سے کوٹنگ کر لیں گے پھر ہم اس کو تیس سے آلیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے کیونکہ فریزر میں رکھنے سے اس کی کوٹنگ نکلتی نہیں ہے یہ میں نے آئیل لیا تھا لیکن گرم کر لیا تھا میڈیم گرم میڈیم گرم آئیل میں ہم یہ اپنے پیسز رکھیں گے ہیٹ ہم میڈیم رکھیں گے دیکھیں ایک طرف سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم دوسری طرف سے فرائی کریں گے اور اتنا فرائی کرنے ہے کہ اس کا کلر گولڈن آ جائے مجھے تھوڑا سا ڈارٹ کلر میں چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ فرائی کیا ہے آپ کا جو ڈیزائر کلر ہو آپ اس پر اس کو نکال سکتے ہیں ہماری فش بلکل سے ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم نے اپنے سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے بہت سوفٹ اور جوسی ہوتے لیکن اس میں آئیل نیا ہوگا ویڈیو اچھے لگنے پر لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ حافظ